بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شوہر کے حقوق شوہر کے حقوق میں یہ چیز شامل ہے کہ عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے پاہت نہ جائے نہ اپنے رشتہ داروں کے گھر نہ کسی دوسرے کے گھر شوہر کی غیر موجودگی میں عورت پر فرض ہے کہ شوہر کے مکان اور مال و سامان کی حفاظت کریں اور بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو بھی مکان میں نہ آنے دیں نہ شوہر کی کوئی چھوٹی بڑی چیز کسی کو اس کی اجازت کے بغیر دینی چاہیے شوہر کا مکان اور مال و سامان یہ سب شوہر کی امانتیں ہیں اور بیوی ان سب چیزوں کی امین ہے اگر عورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دیا تو عورت پر امانت میں خیانت کرنے کا گناہ لازم ہوگا اور اس پر خدا کا بہت بڑا عذاب ہوگا عورت ہرگز ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو بچوں کی نگہدار ان کی تربیت اور پرورش خصوصا شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کیلئے بہت بڑا فریضہ ہے عورت کو لازم ہے کہ مکان سامان اور اپنے بدن کپڑوں کے صفائی ستھرائے کا خاص طور پر دھیان رکھے فوہر میلی کچیلی نہ رہے بلکہ بناو سنگھار سے رہا کرے تاکہ شوہر کو اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے حدیث شریف میں ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جس کا شوہر کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی فدمہ برداری کرے اور اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے بناو سنگھار اور اپنی عداؤں سے شوہر کا دل خوش کر دے اور اگر شوہر کسی بات کی قسم کھا جائے تو وہ اس کی قسم کو پوری کر دے اور اگر شوہر غائب رہے تو وہ اپنی ذات اور شوہر کے مال میں حفاظت اور خیر خواہی کا کردار ادا کرتی رہے شوہر کی خدمت کو اپنا فرق سمجھے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے اگر شوہر میں کوئی بری عادت ہو تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے شوہر سے ہمیشہ خندہ پیشانے سے بات کرنی چاہیے شوہر باہر سے تھکا ہارا آئے تو اس پر سوالات کی بوچھار نہیں کر دینی چاہیے بلکہ اسے آرام سے پیٹنے دیں اور پانی وغیرہ پیش کریں اس کے بعد بات کی جا سکتی ہے شوہر کے مزار کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھا جائے شوہر پر نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے اور زبان درازی سے اجتناب کرنا چاہیے بچوں کی تربیت میں کتاہی نہ کریں اور اس کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں شوہر سے بیجا فرمیشیں نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے اسے ادھار لینا پڑے دشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے سامنے اپنے شوہر کی باتیں نہ کیجئے گا شوہر سے ہمیشہ دھیمیں اور میٹھے لہجے میں بات کریں یہ شوہر کے حقوق میں شامل ہے شوہر کی رائے کا احترام کیجئے بناو سنگار صرف اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے یہ شوہر کے حقوق میں سے ہے کھانے کے دوران کسی مسئلے پر ڈسکس نہ کیا کریں غیر مدتوں کے سامنے زیادہ باتیں کرنے یا کہہ کہہ مار کر ہنسنے سے گریز کریں یہ بے حیائی کی بات ہے اور عورت کا اصل زیور اس کی شرم و حیاء ہوا کرتی ہے شوہر کے رشتہ داروں پر نکتہ چینی نہ کریں بلکہ ان کو اپنا بنا کر رکھنے کی کوشش کیجئے گا فضول سہلیوں سے میل جول نہ رکھیں اور آوارہ عورتوں کو بھی اپنے گھر نہ آنے دیا کریں شوہر کی آمدنی محدود ہو تو اس میں گزارہ کریں اور اس کی غربت میں اس کا ساتھ دیں اپنے شوہر کی مجبوریوں کا خیال کیا کریں اگر شوہر سے کوئی ناغوار بات سرزت ہو جائے تو اسے درگزر کریں اور اس کے عیبوں کی چشم پوشی کیا کریں